اسلام علیکم میں ہوں نومان علی قریشی اور میرے ساتھ ہے موجود جناب رزوان احمد ہم دونوں آج ایک نیا شو لے کے آئے ہیں اور آج ہم خلاصہ کریں گے آج جو فرسٹ الیمینٹر ہے پی ایسل کا پشاوہ اور ظلمی اور ملتان سلطان کے درمیان آج اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا انیلائز کرتے ہیں کہ کون سی ٹیم زیادہ سٹرونگ ہے میری تو فیوریٹ ہے جی ملتان سلطان پشاوہ اور ظلمی دیکھتے ہیں تو بابا رازم رزوان احمد کی تو بات ہی کچھ ہو رہے ہیں انفارم ہر وقت نہیں آپ نے اگر خلاصہ کرنا ہو بابا رازم کا پی ایسل نائن کے حوالے سے تو اس میں انہوں نے تقریباً ایک سنچری اور چار ہفٹیاں کی کر چکے ہیں اس وقت وہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن رزوان بھی کس سے پیچھے نہیں ہے اگر آپ رزوان کا نیلسز کریں تو رزوان بھی آپ کو ٹاپ جو سکورر ہیں انہی کی لسٹ میں نظر آئے کہ ٹھیک ہے بابا رزوان سیکنڈ نائن پہ ہیں جو آئی تنک کوئٹا کوئٹا سے ہیں لیکن آج تو ہم ملتان اور پشاور کی بات کریں گے کیسے آپ کو پتا ہے کہ پی ایسل نائن کے اندر اس وقت چار ٹیمیں جو ہیں وہ اس راؤنڈ کے اندر آ چکی ہیں ٹاپ ٹو میں جو ہے وہ ملتان سلطان اور پشاور ظلمی ہے جس کا میچ آج ہے ہمارے شو کے بعد وہ میچ سٹارٹ ہوگا اور اجی فرسٹ الملیٹریس کا یہ فائدہ ہے کہ جو ان دونوں میں سے ٹیم ہارے گی وہ باہر نہیں ہوگی یہ بیسیکلی سمی فائنل ہے اس کے بعد دو کورٹر فائنل ہوں گے اور پھر ایک سمی فائنل ہوگا جو آج ٹیم لوس کرے گی وہ دوبارہ کھیلے گی جو تھرڈ نمبر اس کے ساتھ یہ پالسی بڑی اچھی ہے مجھے تو بڑی پی ایسل کی خوبصورتی ہے خوبصورتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ کپ کے اندر بھی ایسا ہونا چاہیے جو ٹاپ اپنے آپ کو منٹین رکھتے ہیں ٹیم میں انہیں تھوڑا بینفٹ تو ملنا چاہیے کیا ایک مچ ہارے ہو اور گھر چلے گئے کیا کہتے ہیں کراؤڈ کے بارے میں کراؤڈ کراچی والا مزہ نہیں آیا کراؤڈ کراچی کے لوگ کام میں محصول رہتے ہیں نہیں محصول ساری محصول ہوتے ہیں جو جس کو دل کرتا ہے دیکھنے کا تو وہ تو آتا ہے دور دور سے آتے ہیں کراچی والا نے اس دفعہ تھوڑا سا ہرڈ کیا ہے مجھے میرا خیال ہے کہ جو رولپنڈی کا کراوڈ ہے یہ بہت اچھا تھا بڑا اچھا تھا ایک تو سٹیڈیم ہاروکت فول رہتا تھا اور تھوڑی سی کنٹروورسیز بھی چل رہی ہیں جس کی ویسے تھوڑا سا ہو گیا اپنے اپنی ٹیم کو اپنے اپنی جو کومی کھیل ہے اس کو تو پرموٹ کرنا چاہیے کنٹروورسیز چلتی رہتی ہیں آپ اپنے ہم نہیں پی ایسل سپورٹ کریں گے تو کون کریں گے بہت اچھی انٹرٹینمنٹ بھی ہے انٹرٹینمنٹ ہے اور ہمارے جوانوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کا یار اس کے علاوہ کیا انٹرٹینمنٹ ہے ٹکٹ کتنے کہا پتے ہیں آج ٹکٹ کراچی میں تو اسے سستا ٹکٹ ہوتا ہے پندی کے نسبتا ہے کیونکہ ہم لوگ اسلامباد سے بھی لوگ کرتے ہیں تو ہمارے تو پندی کریب لگتا ہے پندی والا کمپیٹیوی مہنگا تھا ٹکٹ کراچی میں راول پیڈی کی جو میچے ہیں دو میچے ایک دن میں ان کے تھا پینتیس اور پیٹ ٹکٹ ایٹ میچ میں دیکھا بھی ہوا بجھا گیا وہ فل آل موسٹ فل سٹیڈیم تھے لیکن کراچی کے جس طرح میچے چل رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس میں تو اچھا آج کے میچ کے بارے میں کیا کہیں گے جو آج ٹرنت ہے پشاور ظلمی کی اور ملتان سلطان کی کون سی ٹیم آپ کو کمپیٹیوی اچھی لگ رہی ہے سٹرونگ لگ رہی ہے یار میرے خیال میں تو جس طرح ایک سٹریک چل رہی ہے ملتان سلطان کی ملتان سلطان تو فیوریٹ لگ رہی ہے مجھے تو کپ کے لیے بھی فیوریٹ لگ رہی ہے جیسے لاس ٹائم بھی فیوریٹ لگ رہی تھی لیکن وہ چوک کر رہی ہے لیکن پشاور ظلمی نے بہت سپیک کی ہے شروع میں ہار رہی تھی اس کے بعد لگتا جیت رہی ہے اصل میں ٹیم ایفرڈ ہوتی ہے اور ملتان سلطان دو دفع ہار چکی ہے لیگ بجز میں ملتان کے اندر آپ کے پاس جو سب سے زیادہ ملیں گے آپ کو ریزوان ملے گا ریزوان کا جو سٹریک ریٹ اس وقت چل رہا ہے وہ بہت ہی آؤٹ کلاس ہے جی جی ایفریج اس وقت وان ٹوئنٹی سیون پوائنٹ نائن سیون کی ہے اس وقت تک اس کی سٹریک ریٹ وان ٹوئنٹی سیون پوائنٹ سیون نائن ہے ایفریج جنگ کی تلی سکس پوائنٹ سکس ہے اور اس وقت تھری سکسٹی سکسٹی سٹرنز بنا چکے ہیں دس مچ کے اندر ہائی ایس ٹنک ایٹی ٹو ہے آئی ایٹی ٹو ہے لیکن ففٹیز بھی اس نے ماری ہیں اس کے علاوہ اسامہ میر جو ہے وہ بڑا اچھا اس وقت جو ہے آسپینر ہے بہت اچھا مستی سپینر ہے اکیس وقت لے چکے ہیں بھائی جن اور اکیس وقت لے چکے ہیں دس مچ کے اندر اکیس وقت لے چکے ہیں اور بڑے کروشل ٹائم پہ وقت لیتے ہیں وہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو محمد علی ہے جی وہ بھی ایک نیا بڑا اچھا کمیلیشن دونوں کا اور اس نے بھی سترہ وقت لی ہیں بھائی جی 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 سترہ وقت لے چکے ہیں اچھا یہ ایک سیڈ سٹوری ہے کہ جو بالنگ ہے اس میں پیشاور ظلمی کا کوئی پلیئر نہیں ہے پیشاور میں اس تفاہ اگر دیکھیں تو آپ کا جو شاہنشاہ فریدی ہے وہ بھی اس طرح سے نہیں چل سکا جس طرح ایکسپیک کر رہے تھے ہم لوگ جس کی ویسے وہ پوری ٹیم ہی جو ہے اس کا مورال جا آپ کا کیپٹن جو ہے وہ نہ دے رہا ہو نا اگر آر پوری جی بلکل تو پوری ٹیم جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے آپ دیکھیں ان دونوں ٹیمز میں بھی کچھ مسئلے تھے لیکن دونوں کے کیپٹنز جو ہیں وہ بڑے ڈٹ کے کھیلے ہیں اچھا ایک اور اسمان خان صاحب بھی ہے ان کے اپنر ہاں اسمان ہے اسمان خان جو ہے یہ بیسکلی یو اے ای کا لڑکا ہے جی جی ٹھیک ہے اس کو ڈومیسٹک کے اندر نے کلا ہے نہیں جی جی جس کی ویسے آپ نے بہت بڑا ہیرا جو ہے ابھی انہوں نے جینا پانچ میں چیز کھیلے ہیں اور پانچ انکس میں اس کے سکور ہے تقریباً 3 3 7 چی 3 37 ہے اور اس کا سٹرائک ریٹ بڑا زبادست ہے ون سیونٹی تھری ہے اس کا سٹرائک ریٹ بڑا زبادست ہے اور کمپیٹیو لی دیکھا جائے تو یہ دو وہ پلیئرز ہیں جو کہ ملتان سلطان کے پاس ہیں لیکن پھر بھی ہمارا ایک بابر سب پہ بھاری ہے نہیں بابر پھر اکیلا کہاں تک جائے گا یہ بھی تو دیکھو آپ کا پتہ ہے بابر اوپن کرتا ہے اور کئی دفعہ تو لاس تک جاتا ہے لاس میج میں میں دیکھا ہوگا کہ وہ آخری بال بھی کھیل گیا ہے ٹھیک ہے اس کا فینشنگ کرنا فینشنگ اس لئی ہے کہ بابر کا یہ ہے کہ جہاں تک میں سمیتا ہوں کہ بابر کی جو شورے کے پچاس ہوتے ہیں وہ سلو پیس میں ہوتے ہیں لیکن جیسی وہ فیفٹی کراس کرتے ہیں لیکن اس پر ایک سٹیمپ لگی تھی کہ سلو تھا سلو نہیں ہے لیکن اب ان کا سٹرائک ری کافی اچھا ہوا ہے ایفرین دیکھونا بھائی جن سکسٹی کی ایفرز سے کل رہا ہے دس میچز میں اس نے سکسٹی کی ایفرز سے سکور مارا ہے اس کا مطلب آج اگر ہم دیکھا جہاں تاپ آرڈر دونوں کا مضبوط ہے اور سای مجوب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے پاور ریٹر بھی ہیں اور نو لک شورٹن کی بہت اچھی ہے بہت امیزنگ ہے تھوڑے سی ایفرز ڈاؤن ہے اس کی لیکن ٹھیک ہے امرچنگ ہے تو اتنے دو بنتا ہے یہ جو نوین ہے نوین الحق یہ وہ افغانستان والا نوین ہے یہ افغانستان والا ہے یہ نو ریٹائرمنٹ لے لی ہے انٹرنیشنی کرکٹ سے بہت اچھی کر رہے ہیں بالنگ اچھی ہے اس کی اسی وجہ سے بہت اچھی وکٹے لی ہیں اور پشاور ظلمین فیکٹ دو میچ جو ہے وہ انہی کی وکٹ کے میں سے جیتا ہے یہ یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ان کے وڈ ہے لوک وڈ ٹھیک ہے اور یہ بھی بڑا اچھا کمبینیشن ہے ان کی ان کی بالنگ کمبینیشن بھی اچھا ہے ہمارے پاس اسامہ میر اس دفعہ جو مجھے لگتا ہے اس میچ کے اندر جو ہے وہ بڑا اچھا کمبیک کرے گا یا بڑا اچھا پرفارم کرے گا میرے خیال میں جو مینردی میچ میں جائے گا نا وہ آہ رزوان یا اسامہ میر ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوگی پشاور ظلمین میں سے کون سا سپنر آپ آئے دیکھ رہے ہیں کہ پک کریں گے اصل میں سپنر جو سہیر پکڑے ہوئے ہیں نا اگر کسی نے تو وہ کوئٹا کے پاس ہیں جی ٹھیک ہے کوئٹا ہوسین بہت اچھا ہے بہت بہت اچھا اگر نکالتا ہے شروع میں کریں پکڑ کے رکھی بھی ہیں انہوں نے ان کی پریورٹی سپنرز تھے نہیں جبکہ آپ کو پتا ہے کہ سب کنٹینینٹس کی پچیز کیوں لیکن اس پی ایسل میں صرف کراچی کی پچ ایسی ہے جو سپورٹ کر رہی تھی سپنرز کو باقی تمام جو پچیز ہیں وہ کس کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی صرف بیٹس بیٹس میں نہیں وہ کس کو سپورٹ کر دی فاظ بولر تو جب بیٹس میں کی پریڈائز ہو تو وہاں پر سونگ کرنے کے لیے سپنر ہی بہترین رہتے ہیں لیکن کراچی کی وکٹ ہے وہ بیسی بھی نہیں ہے وہ صرف سپن وکٹ ہے لیکن یہاں وہ آپ نے دیکھا کہ کراچی کی جیت میں میچ ہیں وہ لو سکور میچ ہیں ہاں ایسے ہی ہے بان فیفٹی ایوریج ان کا سکور ہے وہی بات ہے یہ کہ لیکن پی ایسل کی خوبزورتی یہ ہے کہ ایک ہی پیچ کی اوپر ڈے کے ٹائم جب میچ ہوتا ہے تو وہ پتہ لگتا ہے ایک بڑا سلو سکورنگ ہے اور رات کے ٹائم ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے یار یہ تو وہ پچھ ہی نہیں ہے جہاں جہاں پہ دن کو کھیل رہے تھے ویسے انہوں نے ٹائم بہت اچھا رکھا ہے رات کا کیونکہ لوگ نماز سے تراویز سے بھی فائلہ ہو جائیں گے اور ٹی وی پر میچ دیکھ سکتے ہیں اور وہاں جا کے میچ دیکھ سکتے ہیں اور جو لیفنٹر قسم کے باہر گلی میں سائی رات جو ہے وہ کرکر کھیلتے جو رات کو تھوڑی دیر سوتے ہیں جو لوگ ان کو تنگنا کریں اور بیٹھ کے جو ہے وہ میچ دیکھیں تو اور صبح تک ساری تک تو میچ جو ہے وہ چلتا ہے آلموس یہ باہر میری تو پشاوہ ظلمی جیتے گے انشاءاللہ اچھی بات ہے آپ کی ہونی چاہیے پشاوہ ظلمی بابر میرا بھی فیوریڈ ہے لیکن رزوان کی بات جائے بہت اچھے بہت اچھے اس پی ایسل میں دیکھا جائے تو کمپیٹیوی وہ دارڈ چل رہے ہیں ادر وائز ہیز گوڈ ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہو ڈاؤل لیکن ایوریش کی پoینٹ افیس سے کہہ سکتے ہو دیکھیں وہ بھی کم ہے وان ٹو سیون سٹریکڈ دارڈ ان کا سکور دنیا گیا ہے سیکنڈ ہائی ایسٹ ہے آپ کو ہر میچ میں بنا کے دے رہے ہیں سکور جیسی بھی بابر آزم اپنر ہیں وہ بھی اپنر دونوں تو اوپنر کے پاس ایک تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے کھیلنے کا اور اگر وکٹ گر جائے دوسرے طرف سے تو پھر ان کو مزید موتات ہو کے چلنا پڑتا ہے تو اس لیے ان کی شاید پھر سٹریکٹ مینٹین نہیں ہو سکتا اتنا اچھا نہیں ہے یہ بھی ہے باقی جو دو ٹیمیں دوسری ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اچھا چھوڑیں یہ بتائیں آن پیپر آج کی جو میچ کونسی ٹیم ہے اچھا میں نے جو انیلسز کیے ہوئے نا اس کے مطابق جو چار پلیئرز ایسے ہیں جو کہ پشاور ظلمی کے ہیں اور چار ہی جو ہے وہ ملتان سلطان کے ہیں تو مجھے تو بیلنس لگ رہی ہے جیسے ملتان سلطان کے پاس ہے رزوان اسامہ اسمان خان اور محمد علی یہ چار پلیئر ہیں جو کہ گرپ کریں گے میچ کو دوسری طرف سے دیکھیں تو بابر ہے لوک وڈ ہے سائم ایوب ہے اور نمیر الحق ہے یہ چار یہ چار چار کی کمبنیشن ہے مطلب ٹیم تاف ہے خانل تک پہنچے ہیں تو ٹیم میں تو ہیں ایسا تو نہیں کہہ سکتے ہیں آپ کے بالکل ہی یا کراچی یا لاہور کی ٹیم دوڑی ہیں چلے جی میں تو سپورٹ کروں گا پشاور ظلمی کو کیونکہ ڈے وان سے جب سے یہ پورنمیٹ سٹارٹ ہوئے تب سے میں بابر کے ساتھ ہوں بابر آزم ایک بہت ہی منجا ہوا پلیر ہے آپ کو ماننا پڑے گا دنیا جس کی تعریف کرتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے تو کیا رزوان کی تعریف نہیں کرتے ہیں رزوان بھی بہت اچھے ہیں یہ نہیں کر رہا رزوان ہوگا ہے جس کی تعریف بابر کرتا ہے بھائی وہ دونوں بہت اچھی دوستی ہیں دوستانہ بھائی یارانہ ان کا بھائی اور آج یارانے کی آپ اس میں مقابلہ بھی آگئے مقابلہ بھی آگئے اللہ خیر ہی کرے تو یارانہ اپنی جگہ میچ اپنی جگہ تو آپ لوگوں نے بھی میچ دیکھنا ہے ٹی وی پہ دیکھیں یا وہاں جا کے دیکھیں اور انجوائے کریں اور آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کس ٹیم کے ساتھ ہیں ٹیمز تو ظاہر سی بات ہے اگر پرسلی دیکھا جائے ویسے تو اوورال آپ بات کر رہے ہو جتنی ٹیمیں سب ٹیموں میں سے کونسی ٹیم ہے پشاوری آپ کی ہے شاہر ظلمی میری تو سب ٹیموں میں سے اگر دیکھا جائے تو فرس پہ میں پریورٹیز اسلامباد یونائٹڈ کو رکھتا ہوں یہ آپ اسلامباد کیا اس لی ہے نہیں ایسی بات بھی نہیں ہے وہ ٹیمیں نہیں نہیں کچھ لوگوں کی افیلییشن جو ہے وہ سٹی کے ساتھ ہوتی ہے ہوتی ہے وہ بات اپنی جگہ ہے لیکن آپ دیکھیں کہ شروع سے لے کے ابھی تک آپ کی اسلامباد یونائٹڈ جو ہے نا وہ نہ تو پیک پہ چلتی ہے نہ باٹم پہ چلتی ہے اور اس کی ڈیفرنڈ وجوہات ہیں وہ شاید کیونکہ شروع کے سات پیج لکتار وہ ہار گئے تھے پھر اس پاس جیت بھی لیں تو کیا فرق پڑتا ہے مورالی آپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور کراچی کینگ بھی لاس کے دو تین پچھ ٹھیک جیتی ہے لیکن شروع میں بس وہ مومنٹم اپنا لوس کر گئے نا شروع کے اندر تو مطلب اس دفعہ یہ ہے کہ جو ٹیمیں آئی ہیں وہ پراپر میرٹ پہ آئی ہیں میرٹ پہ آئی ہیں میرٹ پہ آئی ہیں لیکن یہ ہے کہ ون سائیڈیڈ والا چکر نہیں ہوا جو بھی بیٹھ چکے وہ کروشل ہوئے لاس بال تک گئے دونوں کراچی بھی لاہور کے بھی اس دفعہ میں نے پی ایسل کو بہت انجائے کے بلیو بھی میں بار بار ہائیٹ سے دیکھتا ہوں دیکھ دیکھ ایسی ہے لیکن بہتر ہے کہ آپ لوگ جائیں سٹیڈیم کے اندر سٹیڈیم کی سیڈز کو فل کریں اور دنیا کو بتائیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ کرکٹ سے پیار کرنے والے ہیں کانٹروورسیز کے اندر نہیں پڑھنے والے ینگ بلڈ ہے ینگ بلڈ جو ہے وہ اپنے اپنی جو فریسٹریشن ہے وہ کرکٹ کے اندر میچ دیکھ کے نکالیں بجائے اس کے گھر بیٹھ کے جو ہے وہ برا بالا کہنے سے آپ جائیں سٹیڈیم میں سپورٹ کریں اپنے پلیئرز کو سپورٹ کریں اپنے پی ایسل کو سپورٹ کریں ہم لوگ ہی سپورٹ کریں گے باہر سے آکے کوئی ہماری ٹیمز کو سپورٹ نہیں کرے گا میری بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنا پی ایسل کو پی ایسل ہمارا ایک برینڈ ہے اس کو ہم نے چلانا ہے آگے بھی اس کو سپورٹ کریں اس کو کامیاب کرنا ہے آگے بھی جیسے پہلے کوئی بھی نہیں آتا تھا آپ فورن پلیئر بھی آ رہے ہیں اور بہت اچھے پلیئر بھی آ رہے ہیں تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ اس ٹیمز کو فل کریں اور گھر بھی دیکھیں میچ اور سپورٹ کریں پی ایسل کو اپنے پلیئر کو بیک کریں اچھا آپ دیکھیں ہیڈ تو ہیڈ میچز کی اگر ایک بات کی جائے کہ اگر پچھلے پانچ میچز جو پشاور ظلمی اور ملتان سلطان کے ہوئے ہیں تو ان پانچ میں سے تین جو ہے وہ ملتان زلطان جیتے ہیں لیکن اس ٹورنمیٹ کے اندر دو لگتار میچز پشاور ظلمی جیتی ہیں ان سے یہ بات صحیح ہے اور اچھے مارڈن سے جیتی ہے پشاور ظلمی اچھے مارڈن سے تو نہیں جیتی ایک پانچ رسی کلوڈ میچز تھے کلوڈ میچز تھے لیکن ڈیفیٹ ڈیفیٹ ہوتی ہے مورالی آپ کو ڈاؤن کر رہی ہے لیکن اگر آپ اس سے پچھلے والے دیکھیں میچز جو ٹو تھو تھوزن تھرٹی ٹوئنٹی تھری کے اندر ہوئے تھے پچھلے سال والے میچز ہوئے تھے تو وہ تین میچز جو ہیں وہ تینوں کی تینوں لازٹ ائر تو پی ایس ایل میں بشاور ظلمی ویسی بڈاؤن تھی تھوڑا تھی چھو ٹیم نہیں تھی کیونکہ وہ تمام لوگ سویپ ہوئے تھے نئے اچھ ایڈ ہوئے تھے لیکن ایک جائے گا یہ جائے گا کہ پچھلے دو میچ ہارنے کے بعد تھوڑا سا پریش رائز تو ہوگی ملتان سلطان جی کہ اپنے جو لیگ میچز ہیں دونوں وہ دونوں ہی ہارے جو کے ہیں ظلمی سے تو ملتان کا ہو سکتا ہے آج کی اور پیئر نکل آئے یہ بھی ہے لیکن جس طرح اسٹیٹک سکس ہیں اس کے مطابق تو یہ ٹیم کے اندر میں اس وقت تک فارم کے اندر ہیں ان فارم جو ہیں بیٹس مین یا بولر چلیں دیکھتے ہیں کہ آئے رات کو کیا ہوتا ہے ہم ہی منجوئے کریں گے لوگ بھی انجوئے کریں گے یورز بھی انجوئے کریں گے تو درخواست کر لیں جی میچ لازمی دیکھئے گا اور ہم ابھی تو پری میچ جو ہے وہ ایک سمبری لے کے آئے تھے ایک پوسٹ میچ سمبری بھی لے کے آئیں گے کیسے کیا خیال ہے ضرور انشاءاللہ آپ کے لئے بہت اچھا ایک کمبریہنسیو انیلیسیز لے کے آئیں گے اور آپ کو کسی کوئی سٹیٹک سٹیکس یا کسی چیز کے متعلق پوچھنا ہو تو آپ کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور ہمارا میرا جو اپنا پرسنل ایک یوٹیوب چینل بھی ہے اور وہ ہے ایس ٹی ویڈ نومان کے نام سے یہ نیچے آرہا ہے آپ کے پاس اور میرا چینل ہے رزوان وی لاؤگز اس کا بھی جو لنک ہے ڈسکریشن میں دیئے ہم دونوں دے دیکھیں ڈسکریشن میں لنک دونوں کو سبسکرائب بھی کرنا آج کی ویڈیو دونوں پر جائے گی اس لئے آپ دونوں پر دیکھ سکتے ہیں لیکن آئندہ ہم دیکھیں گے ہم نے کون سے چینل بھی این ویڈیوز کو لے کے جانا ہے اور آپ جو ہے وہ لازمی دیکھئے گا ہمارا یہ والا ایونٹ اور اس کو اگر آپ کے جو ویوز ہیں یا آپ کے کومنٹس ہیں اسے میں اندازہ ہوگا کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں یا کہ کنٹینیو ہیں اور کس شعبے میں ایمپرومنٹ کی ضرورت ہے آپ بتائیں ہمیں ہم اس پہ انشاءاللہ ایمپرومنٹ لے کے آئیں گے تو اس دفعہ اجازت دیں ہمیں آج کے لئے اور پوست میچ کی ہم کل دوارہ بنائیں گے اور ہم دیکھیں گے میچ جو تھا وہ آپ کے حق میں گیا ہے یا میرے حق میں گیا ہے اور کون سا پلئر تھا جو مہنب کے لئے آئی سپورٹ پشاور زلمی آپ کیا کہا تو مین آف دی میچ کون جائے گا اس دور مین آف دی میچ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بالر جائے گا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلان جائے گا میں دو بالر یہ ہیں جو آپ کے اس وقت ان فام ہے ایک تو وڈ ہے اور ایک نوین ہے نوین کا مجھے لگ رہا ہے کہ آج تھوڑا سا کلک کرے گا کلک کرے گا چلیں دیکھتے ہیں جی ان کے مطابق آپ کو کیا لگتا ہے چلیں مجھ سے انہوں نے پوچھ لیا آپ بتائیں مجھے تو اسامہ میری لگ رہا ہے اسامہ میری اور اسامہ میری بھی لینیا بابر کی وکرٹ کے مجھ کہاں پہ بتائیں مجھ کراچی میں کراچی میں ہے تو کراچی میں اس کی اچھی بولنگ ہوگی انشاءاللہ دیکھتے ہیں چلیں بارال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ تو سارا ہمارا وہ انیلسز ہے کہ ہم نے جو آج تک پیسو کو کور کی ہے تو اس کے مطابق کام بول رہے ہیں اجازت دیں آج کے لیے اللہ حافظ